اسلام علیکم کیا حال چلیں آپ کے امید ہے آپ سب پہریس سے ہوں گے یہ جو ڈیزائن آج میں بنا رہی ہوں اورگنزا کپڑے پر بنا رہی ہوں دوپٹے پر اور اس کی میں شورٹس پہلے بھی دے چکی ہیں تو میں نے کہا ذرا سے آپ کو ایسے گائیڈ کر دوں کہ آپ کے سب کی جو بگنرز ہیں ان کی بھی سمجھ میں آجائے یہ ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی بنا سکتا ہے ابھی جو سیفرہ ہے وہ بھی یہ فنکی سا ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں میں نے کہا کہ آپ لیک کلر کا کلر لے کیا اور اس سے رینڈیم لی درخت کی شاکیں بنا لی ہیں اور اس کو پہ ہم نے یہ کارٹن بٹس لی ہیں کارٹن بٹس کو میں نے ساتھ کارٹن بٹس کو پھول کی طرح سے ایک جوڑ کے اور کبر بینڈ سے بان لیا ہے اور اس کو ہم نے ٹیپ ٹیپ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پھول کی صورت میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم دو تین کلر سے کام کریں گے تو ابھی جو ہے وہ ایک کلر کیا ہے اسی طرح دوسرا شاکنگ بینڈ کلر لے رہے ہیں اور ویسے ہی ہم نے کارٹن بٹس لے کے اور اسی طرح جہاں جو گیپس نظر آ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو فیل کرتے جانا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آسانی سے کھیل کھیل میں کام ہو رہا ہے اور یہ بن کے بہت خوبصورت لگتا ہے ساڑیس پہ پٹوں پہ شرٹس پہ آپ کوئی بھی کلر کوئی بھی ڈیزائن اپنی حساب سے بنا سکتے ہیں تو یہ بہت جھٹ پٹ بنانے والا ایک کام ہے ہم کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو شیٹ کی پریکٹیس ہو ضروری نہیں ہے آپ کو کمام تر جو میں ابھی تک ٹیکنکس بتائیں گے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو پریکٹیس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کسی پریکٹیس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس جو آپ کے دماغ میں آتا جائے وہ بناتے جائے ایک چھوٹا سا ایک فریم پہ میں یہ کام کر رہی ہوں لیکن اس کو ہم بڑے لیویل پہ بھی کر سکتے ہیں یعنی جو دوپٹے ہیں یا ساڑی وغیرہ ہیں اس کو آپ اڈے پہ لگا کے جو کارچوک کلاتی ہے اس پہ آپ بڑے بڑے فلاور یا بڑے بڑے درخت بھی اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا ہے بھی تو ہے نہیں کہ جس سے وہ بھاری بھاری لگے گا یہ ہلکا پھلکا سا کام ہے لیکن ہلاوہ اس کا کافی ہو جاتا ہے تو بلکل بگنرز کے لیے میں نے یہ کام ہلکا سا کیا ہے امیدہ آپ سب کو پسند آئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ